اسلام علیکم بیورز امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے میں ہوں اسنان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک اسنان آفیشل تو بیورز جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرے دو یوٹیوب چینل ہے ایک تو میرا پنانا چینل ہے جو گوری ٹی وی کے نام سے ہے اور یہ دوسرا چینل میں نے تقریباً ایک ماہ ہو گیا ہے سٹارٹ لیا ہویا اس چینل کا تو میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میری بہت حصلا فضائی کیا اور میری ریکویسٹ پہ آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیا اور تقریباً ایک ماہ میں یہ میرا چینل میرا خیال ہے سولہ سترہ سو میرے سبسکرائبر ایک ماہ کے اندر ہو گئے اور آج ٹائم میں مجھے کافی مل ہے تو بیورز آج میں اکثر اس چینل پر آپ کو آفزیز وغیرہ کی بھی ویڈیو دکھاتا ہوں کچھ سوسائٹیز کی بھی دکھاتا ہوں اور پھر کچھ ایک دو ویڈیو میں نے بیلڈنگ مٹیریل کی بھی بنائی تھی تو آج میں آپ کو پانچ مرلے کا جو سنگل سٹوری سٹرکچر بنتا ہے اس کی ڈیٹیل میں آپ کو دوں گا کہ اس پہ کتنا ایک مٹیریل لگتا ہے اور ٹوٹل کتنی لاغت آتی ہے تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو اس کا پانچ مرلے کا مہپ دکھاتا ہوں تو بیورز یہ پانچ مرلے کا مہپ ہے پچیس فٹ اس کے پلارڈ کا فرنٹ اور پچاس فٹ اس کی لیندھ ہے اور جیسے ہی آپ دیکھ رہا ہوں گے میرے رائٹ سائٹ پہ جیسے انٹر ہوتے ہیں یہ کارپورچ ہے اور لیفٹ سائٹ پہ چھوٹی سی گیلریہ اس کے بعد ایک واشروم بنا ہوا ہے پھر آگے لیفٹ ہی سائٹ پہ ڈرینگ روم ہے اور سامنے مین انٹرنس ہے سامنے پھر ٹی وی لانچ آ جاتا ہے اور لیفٹ سائٹ پہ کچن ہے اندر سے اس کی سٹیر جا رہی ہیں مطلب یہ پچیس پچاس کا پلارڈ ہے اس میں مختلف مہپ بن سکتے ہیں یہ ایک اور دوسرا مہپ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا وہ پچیس پہ پینتالیس کا ہے راولپنڈی اسلام بعد میں پچیس پچاس کا پانچ مرلے ہوتا ہے لیکن دوسرے شہروں میں پچیس پہ پینتالیس کا ہوتا ہے تو مہپ کے بارے میں ایک میں الگ سی ایک ویڈیو بعد میں بناؤں گا جس میں آپ کو پوری میں ڈیٹیل دوں گا بیڈ روم کی جو لیندھ ہے سائز ہیں وہ سارے بتاؤں گا اور پورا مدھب گھر کی جو میرمنٹ ہے وہ دکھاؤں گا تو فیلال میں آپ کو جو پانچ مرلے کا گھر ہے سنگل سٹوری سٹیکچر ہے اس کی ڈیٹیل میں آپ کو دے رہا ہوں کہ پانچ مرلے سنگل سٹوری سٹیکچر میں کتنا مٹیریل لگتا ہے تو یہ برزے یہ آپ کو ایک سٹیکچر نظر آ رہا ہوگا جو پانچ مرلے پہ بنا ہوا ہے اس کا فرنٹ پچیس فٹ ہے اور اس کی جو لیندھ ہے وہ پچاس فٹ ہے تو شروع کرتے ہیں ہم ابھی اس میں جو مٹیریل لگے گا تو سب سے پہلے اس کی بنیاد خدائی ہوتی ہے اور پلس پانی کا ٹینک بنتا ہے تو خدائی اور ٹینک کا جو اسٹیمیٹریل خرچہ آتا ہے وہ تقریباً پندرہ زار پہ اس پہ آ جاتا ہے اس کے بعد آپ کو انٹیں چاہیے ہوتی ہیں تو میری ویڈیو آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گا تاکہ آپ کو مکمل اس کی ڈیٹیل سمجھ آ سکے اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اچھا بات کرتے ہیں پھر آگے اس سے آگے پندرہ زار آپ کا خدائی اور ٹینک خدائی کا وہ لگ جاتا ہے اس کے بعد آپ کو سب سے پہلے انٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں ٹوٹل پانچ مرلے کے گھر میں تقریباً تیس زار انٹ لگتی ہے یہ بنیاد پر ڈیپینڈ کرتا ہے بنیاد اگر تین سے چار فٹ ہے تو آپ کی تیس زار انٹ لگے گی اگر تین فٹ بنیاد ہے اگر اس سے گہر ہی ہے تو تھوڑی زیادہ لگ جائے گی کم ہے تو مزید کم لگے گی لیکن اسٹی میٹڈ جو ہے وہ تیس ہزار انٹ آپ کو مگوانی پڑے گی تیس ہزار انٹ لگتی ہے تو اگر نارمل مطلب اچھی بہت ہی اچھی کوالٹی کی نہ ہو یعنی نارمل کوالٹی کی انٹ ہو تو وہ آپ کی انٹ لگے گی تقریباً تیس ہزار وہ بنتی ہے بارہ ہزار پے کی ہزار انٹ ہے تو یہ ٹوٹل تین لاکھ ساٹھ ہزار پے کی آپ کے گھر پہ پانچ مارل سٹیکچر پہ انٹ لگ گئی اس کے بعد آپ کے گھر میں اس میں سیمٹ لگتا ہے تو جو سیمٹ ٹوٹل لگے گا وہ دو سو بیگ ہیں جس میں آپ کی بنیاد سے لے کے چونکہ آپ خدائی کریں گے بنیادوں جو خدائی میں نیچے بھی کنکریٹ ڈلتی ہے تو وہاں سے لے کے تو بیم کالم اور لینٹر تک آپ کا منیمم جو ہے وہ دو سو بیگ سیمٹ کے لگیں گے اس میں دس بیس بیگ اوپر نیچے بھی ہو سکتے ہیں تو یہ ٹوٹل پانچ سو ایک بیگ پانچ سو چالیس کا ہے تقریباً ایک لاکھ آٹھ ہزار پے کا آپ کا پورے سٹیکچر پہ سیمٹ لگ جاتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے جی ریت آ جاتی ہے تو آپ کے اس پورے گھر میں چنائی سے لے کے تو لینٹر تک آپ کا منیمم ایک ڈیمپر لگے گا ایک ڈیمپر آپ کا تقریباً انیس ہزار پے کا ایک ریت کا ڈیمپر آتا ہے اچھا اس میں جو آپ کی ریت یوز ہوگی ریت دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے موٹی تھوڑی ریت ہوتی ہے اور ایک پورڈر ٹائپ ہوتی ہے جسے غازی کی اکثر ریت کہتے ہیں تو غازی کی جو ریت ہے بھاریک پورڈر ٹائپ وہ پلستر میں یوز ہوتی ہے تو یہاں پہ یہ چنائی میں اور لینٹر میں موٹی ریت یوز ہوتی ہے تو انیس ہزار پہ کا ایک ڈیمپر ہے آپ کا ریت کا ہو گیا یہ آپ پیسے لکھتے رہے بشک اینٹ آگی آپ کی کھدائی آگی پندرہ ہزار اینٹ آگی تین لاکھ ساٹھ ہزار سیمٹ آگیا ایک لاکھ آٹھ ہزار اس کے بعد ریت آگ کا ڈیمپر آگیا انیس ہزار اس کے بعد کریش آ جاتی ہے تو کریش کا بھی ایک ڈیمپر آپ کا لگے گا تو اس میں بھی کچھ کریش ہے آپ کی بجھے تو کریش جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک آدھی کی ہوتی ہے اور ایک آدھی ڈون کی ہوتی ہے تو لینٹر میں جو ہے وہ آدھی اور آدھی ڈون مکس کر کے ڈلوانی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ساری آدھی فل کی کریش ڈالیں گے تو اس میں پھر سیم آنے کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ چھوٹے چھوٹے سراغ بعض جگہ باقی رہ جاتی ہے تو اس طرح یہ مکس ڈالنی چاہیے اب آ جاتا ہے سریعہ تو پانچ مرلے جو سٹرچر ہے اس میں تقریباً جو ہے وہ ڈی ٹن منیموم سریعہ لگتا ہے اس سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے لیکن منیموم جو ہے وہ ڈی ٹن لگتا ہے جس میں چھ بچ سات کا اگر آپ کھانا چھت پہ رکھتے ہیں اس میں کالم بھیم وغیرہ بھی آ جاتے ہیں تو ڈی ٹن سریعہ جو ہے وہ ایک لاکھ اور تقریباً تیہتر ہزار کا بن جاتا ہے اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے یہ پانچ مرلے جو ہے نا سٹرچر ہے اس میں تقریباً نو جستی چوکاٹ آتی ہیں جو دروازوں کی چوکاٹ ہوتی ہیں وہ اس میں چھت پہ بجلی کے پائپ ڈالیں گے اور اگر یہ سٹرچر اگر آپ دیتے ہیں ٹھیک دار کو ٹھیکے پر تو آج کل جو ریٹ چال رہا ہے فی فوٹ کا وہ ایک سو چالی سے ایک سو پچاس روپے فوٹ ہے تو اگر ڈیڑھ سو روپے فوٹ بھی آپ دیتے ہیں تو اس میں جتنی بھی لیبر ہے اس میں شیٹرنگ کا کام ہے سریعہ کی مزدوری ہے وہ ساری جو الینٹر برائی ہے وہ ٹھیک دار ہی دے گا وہ آپ سے ایک سو پچاس روپے فوٹ سٹرچر تک مزدوری لے گا تو اس کی جو مزدوری بنتی ہے وہ تین سو پچاس سکیر فوٹ یہ چھت بن جاتی ہے بارہ سو پچاس کی چھت ہوتی ہے پانچ مرلے کی اور تین فوٹ شیڈ ہوتا ہے وہ ملا کے تین سو پچاس فیٹ بن جاتی ہے تو اس کی مزدوری جو ہے تقریباً ایک لاکھ اٹھانویں ہزار سات سو پچاس روپے بنتے ہیں ٹھیک دار کے تو یہ سارا خرچہ اگر ملائیں تو یہ ٹوٹل بن جاتا ہے نو لاکھ چوون ہزار سات سو پچاس یعنی کہ ساڑھے نو لاکھ کے لگ بھگ یہ سٹرچر کا خرچہ بنتا ہے تو یہ خرچہ دس بیس تیزار اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے یعنی اگر آپ گھر بنانا چاہتے ہیں تو کم سے کم اس پانچ مرلے سٹرچر کا پچاس سوری دس لاکھ روپے آپ کے پاس لازمی موجود ہونا چاہیے تو ویورز یہ تھی پانچ مرلے سنگل سٹوری سٹرچر کی جو ڈیٹیل ہے اس میں جو مٹیریل لگتا ہے اور جتنی کانسٹ آتی ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو اس کی جو فنشنگ ہے اس پہ کتنا خرچہ آتا ہے وہ بتاؤں گا امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو کمنٹس میں مجھے رائے ضرور دیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو اب میں آپ سے جائز جاتا ہوں اللہ حافظ